فَمَطَلُهُ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کن لوگوں کی مثال جو صدقہ و خیرات کرے احسان جت لائے اور تکلیف دے یا پھر ریاکار جو صدقہ و خیرات کرے مگر دکھاوے کے لئے ان لوگوں کی جو مثال ہے اللہ تعالیٰ اب مثال بیان کرتا ہے دیکھئے بات ایک ہی چل رہی ہے مثال ایک ہی ہے وقت تشبیہ دو ہے آپ تشبیہ کسی سے بھی جوڑ لیجئے آپ جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس مثال کو یا تو صدقہ و خیرات کرنے والے سے جوڑ دیجئے جو احسان جت لاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا پھر اس شخص سے جوڑ لی دیجئے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے مگر ریا کرے گی دونوں کے لئے مثال فٹ ہوتی ہے مناسب ہے فَمَطَلُهُ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کَمَطَلِ صَفْوَان کَمَطَلِ صَفْوَان اس طرح ان لوگوں کی مثال اس طرح ایک چٹیل میدان ہو میدان کیسا ہے چٹیل فتریلی ہتتر والا میدان ہے ملکہ چکنا ہتتر والا میدان ہے عَلَيْهِ تُرَاب وہ جو چٹیل میدان ہے ہتتریلی میدان ہے اس پر مٹی ہے تھوڑی عَلَيْهِ تُرَاب اس پر تھوڑی مٹی ہے اب جو صدقہ و خیرات کرتا ہے مگر اس کے بعد احسان جت لاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے مانگنے والے کو یا ریاگانی کے طور پر خرچ کرتا ہے اس قسم کے لوگوں کی جو عقل اور فہم ہوتے ہیں اس کی مثال اللہ تعالیہ دیتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چٹیل میدان پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے کیا بہتری مثال اللہ تعالیہ دیا کیا سمجھتے ہو لوگ اس چٹیل میدان پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے تو اس تھوڑی سی مٹی کو جو دیکھ ریا تو اس میں دانیں بونے لگ گئے کھیتی کرنے کی کوشش کی اس میں دانیں بھی کھیڑ دیئے اور امید کی کہ اس سے کچھ پھل نکلیں گے اس سے کچھ کھیتی نکلے گی اللہ کہتا ہے کیا ہوا چٹیل میدان اس پر تھوڑی مٹی ہے میدان دیکھا مٹی دیکھی تو کچھ بو دیا کچھ بویا وہاں پر اللہ کہتا ہے پھر اس پر ایک زوردار بارش نے زوردار بارش آگئے اس میدان پر کیا ہوا پھر آگئی ایک زوردار بارش اس میدان میں آگئی کیا ہونے والا ہے اس کے بعد اس میدان کو پوری طرح صاف اور سخت چھوڑ دیا جب بارش آتی ہے تو جو بچی کچھ جو مٹی ہے وہ بھی دھل جاتی ہے اس مٹی کے ساتھ جو کچھ محنت کی گئی تھی وہ بھی سب دھل جاتی ہے اب وہ صرف چٹیل میدان رہ جاتا ہے جو بویا تھا جو اصل تھا وہ بھی کھو دیا اور اس سے کچھ ملا بھی نہیں نقصان ہی نقصان گیا محنت جو تھی پوری کی طرح پوری طرح رہ گا ضائع اور برباد ہو گئی فترکہو سلدہ تو اس زوردار مینہ نے اس زوردار بارش نے اس چٹیل میدان کو اور سخت اور اور ساخ سترا کر کے چھوڑ دیا لا یقدرون علی شیئی ممہ کسبو لا یقدرون اب یہ لوگ جو محنت کرنے والے تھے کون محنت کرنے والے جو صدقہ و خیرات کر کے احسان جت لاتے ہیں یا تقلیل دیتے ہیں یا بھر یا گری کہ طوبہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لا یقدرون علی شیئی علی شیئی ممہ کسبو جو کچھ انہوں نے محنت کیا تھا ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا لا یقدرون علی شیئی کسی بھی چیز برو قدرت نہیں رکھتے نہیں رکھ پائے ممہ کسبو جس کے لئے انہوں نے محنت کی تھی وہ ان کے ہاتھ میں ہی نہ رہا گویا کہ لاکھوں کا پیسہ ہو سکتا ہے ان کی بزعم خویش اللہ غرام خرچ کر دیا مگر سواب کچھ نہ ملا اللہ نے جو لحظ استعمال کیا لا تبطلو صدقاتکم اپنے صدقات کو اپنے خیرات کو برباد نہ کرو برباد کیسا ہوتا ہے احسان جتلانا بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں اصل یہاں پر ریاقاری مقصود نہیں ہے ریاقاری تو صرف ایک تمثیل کے طوبہ بیان کی گئی ہے اصل گناہ اور اصل جو جرم ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا یا پھر تکلیف دینا صدقہ و خیرات کر کے یہ جتلانا سامنے والے کو کہ دیکھ میں نے تیری مدد کی ہے کسی بھی انگل سے کسی بھی زوج سے اس کو یہ احساس دلانا کہ میں نے تیری مدد کی ہے یہ احسان جتلانا ہے یا پھر صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس کو تکلیف دینا جیسے لوگ کیا کرتے ہیں دیتے ہیں بھائی تو اچھا بڑا نوجوان ہٹا کٹا ہے مہنت کر کاروبار کر مانگنے سے کیا ہوگا اچھی خاصی نشیت کر دلتے ہیں جیسا کہ ان کی نشیت کرتے ہی اس کی پوری زندگی بدل جانے والی ہیں بھائی مانگنے والے آئے آپ دے دو آپ سے جترا ہو سکتا ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے کس لے مانگ رہا ہے کس طرح اس کی زندگی بدل سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی زندگی بدلنا ہی ہے اگر اللہ نے آپ کو دفق دیئے تو اس کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ وہ مانگنے پر مجبوری نہ ہو آج لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوری ختم ہو جائے دیتے ہیں پاندس روپیے اور نشیت اتنی کرتے ہیں کہ جہا بھائی بڑا نوجوان ہے تو محنت کر کیوں بھیک مانگ رہا ہے زندگی خراب ہو جائے گی تیرے بچے بھی مانگیں گے کہ زندگی اتنی لمبی چوڑی نصیت اس سے زندگی نہیں بدلتی جس کو مانگنے کے ایک بار عادت ہو گئی وہ ضرور مانگتا رہے گا صرف ایک چیز اس کو مانگنے کے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے اس کو اتنا دیا جائے اتنا دیا جائے کہ وہ نہیں ہو جائے بے نیاز ہو جائے پھر اس کو مانگنے ضرورت نہیں پڑے یہی ایک چیز ہے یہ نہیں کر سکتے تو زیادہ سوچو مد جو آیا اٹھاؤ اور دے دو سوچو مد جتنا سوچیں گے اتنا شیطان کے وسائز بے خلق ملک